اسلام علیکم ناظرین لیکن ہمارا جو مقصد ویڈیو بنانے کا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ کم جانتے ہیں ان کی نالج میں اضافہ کیا جائے یا جو لوگ بالکل نہیں جانتے ان کی نالج میں بھی اضافہ کیا جائے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انڈیم لٹی باؤن کہ انڈیم لٹی باؤن کیا ہوتا ہے اصل میں یہ کیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ تحفظ دینا کسی بھی ادارے کو تحفظ دینے ادارے کو تحفظ دینے کے لیے ہم جو باؤن سائن کرتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے انڈیم لٹی باؤن اچھا اب یہ انڈیم لٹی باؤن کیا ہوتا ہے کیوں بنایا جاتا ہے اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یا کب پڑتی ہے یہ ہمارا ٹاپک ہے اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کی طرف جائیں میں ہی چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں انشاءاللہ ان کو بہت استفادہ ہوگا ہماری نئی ویڈیو سے بھی ہماری پرانی ویڈیو سے بھی جو ہمارے پروگرام چل رہے ہیں ان سے بھی جو ہم کر چکے ہیں ان سے بھی یقین جانے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ اس کو دیکھیں گے اس کو سمجھیں گے آپ کے لئے بہت ہی فائدہ بہت ہے بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے لوگوں کو شیئر کر کے اس ہمارے ساتھ پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں جسے ہم کارے خیر کہتے ہیں کارے خیر کا مطلب یہ ہے اور اپنا تجربہ اپنی تعلیم اپنی مشاہدہ سارا اس میں ڈال کے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو ابھی تک جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں پلیس اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک اور آئی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک ہے ہمارا انڈیمنٹی بانڈ اچھا انڈیمنٹی بانڈ کیا ہوتا ہے نقصان کے ازالے کے لیے بنایا جاتا ہے کسی بھی ادارے کے نقصان کے ازالے کے لیے بنایا جاتا ہے کیوں بنایا جاتا ہے ادارے کے تحفظ کے لیے بنایا جاتا ہے ہمیشہ انڈیمنٹی بانڈ جو ہے وہ ادارے کے تحفظ کے لیے بنایا جاتا ہے یعنی جو آدمی انڈیمنٹی بانڈ دیتا ہے وہ تمام تر چیزوں کی ذمہ داری اپنے اوپر خود لے لیتا ہے اور محکمے کو اس سے آزاد کر دیتا ہے اچھا اس کی ضرورت کب ہوتی ہے اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے تاکہ کوئی شخص غلط بیانی نہ کر سکے اگر غلط بیانی کرے گا تو وہ اپنے عمل کا کیے کا دستغط کا اپنے انڈیمیٹی بانڈ کے سائن کرنے کا خود ہی مرتقب ہوگا تو ادارے کیا کرتے ہیں کہ اپنے تحفظ کے لیے وہ یہ انڈیمیٹی بانڈ سائن کراتے ہیں اور اس کے سائن کرنے سے ان کو تحفظ ہو جاتا ہے اور جو سائن کرتا ہے وہ اس میں آتا ہے مثال اب ایک بات اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے یا دیا جاتا ہے تو اس کی ہم چند ایک مثالیں دیکھ لیتے ہیں جس سے ہم اس سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ انڈیمیٹی بانڈ کیوں دیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کے لیے یہ ہوتا ہے اکثر انڈیمیٹی بانڈ جو ہے نا وہ ادارہ خود اپنے تحفظ کے لیے بناتا ہے اچھا بناتا گو نا ادارہ خود بناتا ہے یہ بھی یاد رکھیں آپ اور اس کا مسودہ بھی وہ خود تیار کرتا ہے کہ اس میں کیا لکھا جائے جس سے ادارہ جو ہے اس کو تحفظ بھی لیں ٹھیک ہے اور آپ کو وہ دے دیتا ہے کہ یہ بھئی ہمارا انڈیمیٹی بانڈ ہے اس کو آپ جائیں اور ٹائپ کرا کے لے آئیں اس پہ دستغط کریں اور یہاں جمع کرائیں دوسرے کاغذات کے ساتھ ٹھیک ہے نا اگر مثال یہ ہے کہ آپ جہاں پراپٹی ٹرانسپر کرانے کے لیے جا رہے تو ہم کو پراپٹی کے تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ دینا ہوگا جس کو ہم انڈیمیٹی بانڈ یا تحفظ کا تحفظ کے لیے استعمال ہونے والا ڈاکومنٹ کہتے ہیں یہ ان تمام کاغذات کے ساتھ جب لگے گا تو ہوگا کیا کہ یہ تصور کیا جائے گا ادارہ یہ تصور کرے گا کہ آپ نے دوسرے تمام کاغذات ایکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ آف دا ڈیپارٹمنٹ سبمٹ کیے ہیں اور اس میں کوئی بھی ہنکی پینکی نہیں ہے یعنی جو کچھ آپ نے اس میں لکھا ہے وہ صحیح ہے اور بس بات ختم کیونکہ آپ نے انڈیمیٹی بانڈ سائن کر دیا اچھا کی ڈی اے میں کی اگر ہم بات کریں تو کی ڈی اے میں کراچی ڈیولپنٹ آثورٹی میں یا ایم ڈی اے وغیرہ میں یہ بانڈ جو ہے نا بلکہ اگر ہم آگے بڑھیں تو ملیٹری سٹیٹ آفیس کے جتنے بھی آفیسز ہیں ڈیفینس کے لینڈز ہیں یہاں سب جگہ نا انڈیمیٹی بانڈ وہ لوگ لیتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے جو آپ جمع کر رہے ہیں وہ سچ ہے ہر چیز سچ ہے تو یہ دونوں پارٹیوں کو دینا ہوتا ہے کی ڈی اے میں اور ایم ڈی اے میں تو دونوں پارٹیاں دیتی ہیں اور انڈیمیٹی دینے والا کوئی غلطی نہیں کرتا اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے ایسی کوئی بات کری تو میں قانونی جرم کا مرتقب ہو جاؤں گا اور پھر کیا ہوگا کہ میرے خلاف ایکشن ہوگا اور وہ ایکشن جو ہے وہ مجھے سزا بھی دلوا سکتا ہے اب وہ ادارے کے لحاظ سے سزا ملے یا کوٹ کے لحاظ سے ملے غلط بیانی پر ادارہ اس کو کوٹ میں لے جائے گا اپنے قانون کے مطابق اعتبار سے اس کی غلط بیانی پر اس کو سزا دے گا یا اس کو عدالت کی طرف لے کے جائے گا انڈیمیٹی بانڈ خریدار اور فرق تکننا دونوں دیتے ہیں دونوں دیتے ہیں اور یہ انڈیمیٹی بانڈ جو ہے یہ بینک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نقشہ پاس کرانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ آپ کی یوٹیلیٹی بلز جو آپ کنیکشن کے لیے آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ سے لیتے ہیں تو اس کا جو ادراک ہے وہ ان جگہ ہوتا ہے جہاں آپ کے حقوق کا سوال ہوتا ہے لیکن وہ حقوق تو ادارے آپ کو دینا چاہتے ہیں مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اداروں میں اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے جو بیان ہے وہ ایکورڈنگلی اور ٹرولی سبمٹ کریں ایسا نہیں کریں کہ ادارہی پرابلم میں آ جائے تو ادارے نے پہلے ہی اپنا تحفظ اپنے لیے بنا لیا ہے اب اس میں نقشہ پاس کرا رہا ہوں اس میں بھی انڈیمنٹی استعمال ہوتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا انڈیمنٹی انڈیمنٹی بانڈ دیں جو ہے وہ نقشے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مکان بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بینک میں بھی استعمال ہوتا ہے انہیریٹنس میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ کافی جگہ اس کا استعمال ہے اور یہ جو ہے یہ اداروں کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے اداریں اپنے آپ کو تحفظ بھی رکھتے ہیں اگر کوئی شخص اس میں غیرت بیان نہیں کرے گا تو وہ اپنے کیے کا خود ہی ذمہ دار ہوگا آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ